مریم نواز اہم اجلاسوں کی صدارت اور ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ بھی لیں گے آرمی چیف کا آئی ایس آئی ہیڈکوارٹرز کا دورہ سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ آرمی چیف نے خطرات سے نمٹنے کے لیے آئی ایس آئی کی حکمت عملی کی تعریف کی لیفٹنٹ جنرل فیض حمید نے آرمی چیف کا استقبال کیا کراچی کی تباہی میں سب کا حصہ حکومت شہریوں سے دشمنی لے رہی جا بجا لگے بل بورڈز گر گئے تو ذمہ دار کون ہوگا میر کراچی کے پاس اختیارات نہیں تو گھر جائیں چیف جسٹس کے ریمارکس سپریم کورٹ کا ہل پارک کی زمین پر غیر قانونی تعمیرات گرانے کا حق امارت کے مالکان کو نوٹسز جاری پی سی ایچ ایس سوسائیٹی نے نالوں پر بھی قبضہ کروا دیا چیف جسٹس کے ریمارکس سرکولر ریلوے بہالی کیس سندھ حکومت مقررہ مدد میں اندر پاسز اور فلائی اوور سامیر کرے فینسنگ اور دیگر کام فوری مکمل کیے جائیں سپریم کورٹ کا صوبائی حکومت کو حکم کئی الیکٹرک کا ناقص نظام چیف جسٹس برہم کہا لوگ مر رہے ہیں انتظامیہ مزے کر رہی ہے کئی الیکٹرک کی پوری انتظامیہ کے نامی سی ایل میں ڈالنا چاہیے کرنٹ لگنے سے ہلاکتوں پر بھی مقدمات کا حق دستی آپ وسائل کے مطابق کام کر رہے ہیں عدالت کی آبزرویشن پر بات نہیں کروں گا میر کراچی کو مطمئن کرنی کے لیے قانون میں تبدیلی کرنی پڑے گی وزیر تعلیم سن سعید غنیر عدالت کی ناراض کی بجاہ اختیارات نہیں نیا میر بھی کام نہیں کر پائے گا وسیم اختر کہتے ہیں موجودہ حالات میں الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دیتے ملک بھر میں جشنے آدادی جوش و خروش سے منانے کی تیاریاں چاری جگہ جگہ سٹال سچ گئے دنیا کے نقشے پر مملکت اسلامی کا قیام حمد لگن جذبے اور طاقت ایمانی کا جیتا جاگتا سبو قائد عظم کیسا پاکستان چاہتے تھے فلاحی ریاست کا خواب کب پورا ہوگا اپنا ویڈیو پیغام ہمیں بھیجیں ہمارا ووٹس ایپ نمبر آپ کی ٹی وی سٹرین پر لیبنان میں سیاسی بہران حکومت مخالف مظاہروں کے بعد کابینہ مصطافی وزیراعظم نے بھی استفادے دیا سقی ہیں بندہ پرور ہیں میرے عبداللہ شاہ غازی سقی ہیں بندہ پرور ہیں میرے عبداللہ شاہ غازی معروف صوفی بزر حضرت عبداللہ شاہ غازی کے بارہ سو نوے سالہ عرص مبارک کا آغاف سن کے وزیر عقاف سوہیل انور سیال نے عرص کی تقریبات کا افتتہ کر دیا ایسو بیس کے تحت مزار پر حاضری کی جانتا ہے اور محکمہ موسمیات نے بالائی اور وزتی پنجاب خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان میں بارش کی پیش گوئی کر دی کشمیر اور بالائی علاقوں میں تیز ہواہوں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان بلوچستان کے زرہ جوب بارکان اور خوزدار میں بھی بادل برسیں گے